خیمتی لمحے یا ناجائز ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو اس وقت مٹے مسلمہ کو درپیش ہے کریڈٹ کارڈ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال کی ذریعے سمجھاؤں کی کریڈٹ کارڈ کس کو کہتے ہیں کیونکہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ میں ایک فرق ہے جو سمجھنا نہای ضروری ہے کریڈٹ کارڈ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا بینک آپ کو ایک مقرر مدت تک کے لیے کچھ لون دیتی ہے کریڈٹ دیتی ہے پچیس زار تیس زار چالیس زار جو بھی حالانکہ آپ اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں بطور قرض آپ کو دیتی ہے تاکہ آپ اس سے خریداری کر لیں اسے استعمال کریں اور ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن ایک مدت جو ہے کمپنی کے ٹائمان کنڈیشن کے بیس پر ایک مدت ہوتی اس مدت سے پہلے اگر آپ جمع کر دیتے ہیں تو اس پر انٹریسٹ نہیں لگتا ہے یہی کنفیزن پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریڈٹ کار لیا جا سکتا ہے نہیں لیا جا سکتا ہے کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کریڈٹ پر لیتے ہیں چیزیں کریڈٹ پر لینے کے بعد یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیو ڈیٹ آتی ہے اس سے پہلے پے کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو انٹریسٹ پے ہی نہیں کیا ہم نے جتنا آماؤٹ لیا تھا اتنا ہی واپس کیا وہ لوگ ایلہ نکال چکے ہیں اس کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ پورا کا پورا سسٹم بینک یا دوسرے ایسے اداروں سے منسلک ہے جو انٹریسٹ پر مبنی انٹریسٹ بیس ہے انٹریسٹ پر چلتے ہیں انٹریسٹ جسے اردو میں ہم سوٹ کہتے ہیں سوٹ کی ایک عام مثال یہ دی جا سکتی ہے مثال تو پر میں نے آپ سے دس ہزار روپے قرضہ لیا تو مجھے جب واپس کرنا ہے تو دس ہزار روپس کرنا ہے لیکن اگر اس پر کوئی کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ جب آپ واپس کریں گے ایک مہینہ بعد واپس کریں گے تو آپ کو دس ہزار کے بجائے گیارہ ہزار دینے ہوں گے دو مہینہ بعد واپس کریں گے تو آپ کو بارہ ہزار دو سو دینے ہوں گے تین مہینے بعد واپس کریں گے تو آپ کو تیرہ ہزار چھے سو دینے ہوں گے جو ایک انٹریسٹ کا جو ایوریج ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے یعنی جتنا پیسہ آپ لیتے ہیں اس سے زائد پی کرنا ہے اور ایک پرسنٹیج متعین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرست مثال طور پر میں نے آپ سے دس ہزار لیا تو دس ہی ہزار دینا ہے تو انٹرست نہیں ہے لیکن اگر آپ زیادہ مطالبہ کرتے ہیں ایوریج کے حساب سے اور اس میں ٹائم لیمنٹ بہتی ہے کہ ایک مہینہ بعد اپس کریں گے تو انٹرست ہوگا دو مہینہ بعد اپس کریں گے تو اتنا ہوگا تین مہینہ بعد اپس کریں گے تو اتنا ہوگا تو اسے کہتے ہیں انٹرست جسے اردو میں سوٹ کہا جاتا ہے یعنی جو بھی خرض جس پر کچھ منافع آ رہا ہو وہ انٹریسٹ ہے وہ اور یہ عام سمجھانے کے لیے بتا جاتا ہے اس کو ریبا یا اردو میں اور انگلیس میں انٹریسٹ کہتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ پورا انٹریسٹ بیس ہوتا ہے اس کو لوگ حلال کرنے کے لیے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قرض لے رہے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کی جو لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ تک کا ہم قرض لیتے ہیں اور اس کی جو مدت ہوتی اس مدت سے پہلے جمع کر دیتے ہیں جیسے ہم کسی کرانہ شاپ میں گئے ہم نے دس زار کا سامان لیا ادار پر لیا ادار پر لینے کے بعد اس نے ہمیں ایک ہفتے کی مولت دی تھی ہم نے ایک ہفتے پہلے دس زار کا سامان لیا دس زار روپے دے دیا تو یہاں تو سوج نہیں ہے صحیح بات ہی اس میں سوج نہیں ہے یہاں پر آپ نے قرض لیا اور قرض وقت پر واپس کر دیا لیکن کرانہ شاپ جو ہے وہ انٹریسٹ پر بیس نہیں ہے وہ ایک تجارت ہے وہ آپ کو مولت دے رہا ہے آپ کو قرض دے رہا ہے یہاں پر جو کریڈٹ کارڈ جو سسٹم ہے یہ پورا کا پورا بینک اور ایسے اداروں پر بیس ہوتا ہے جو انٹریسٹ اور سود پر جو ہے منحصر ہوتا ہے اس لیے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے بلکل حرام ہے خواہ آپ اسے اس کے مدت ختم ہونے سے پہلے ہی دے دیں اس کے مدت ختم ہونے سے پہلے ہی دے دیں کیوں؟ اس لیے کہ کریڈٹ کارڈ کہاں سے آیا ہے؟ بینک یا ایسے اداروں سے آیا ہے جو انٹریسٹ کو سود کو پھیلاتا ہے سود کو عام کرتا ہے کریڈٹ کارڈ میں ایک اور بیماری یہ ہے کہ وہ آپ کو حریص بھی بناتا ہے حالانکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو بینک ظاہر سے بات ہے آپ سے کیا محبت ہے بینک والوں کو آپ دیکھیں گے آپ راستے میں چل رہے ہیں آپ کو لوگ قرض کے لئے دعوت دیتا ہے کہ آئیے ہم سے قرض لیجئے آئیے ہم سے قرض لیجئے گھر قرضہ پر لیجئے گاڑی قرضے پر لیجئے دکان قرضے پر لیجئے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی چیزوں کا متمنی اور حدیث بنا دیتی ہے جس کے آپ مالک نہیں ہیں اس طرح انسان قرض لیتا جاتا ہے انٹریسٹ میں روپتا جاتا ہے اور اس طرح اس کی پوری کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے تو اسی لئے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوٹ کو بہت سختی سے منع کیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سوٹ کی حرمت کا جہاں تعلق ہے وہاں اللہ بارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سوٹ سے نہیں بس سکتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اخوت، بھائی چارگی، احسان ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کے خیرخواہی جو دراصل اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں مسلمان کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں اس میں ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا عیادت کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسے معاشرے میں جہاں سود نافذ ہو جاتا ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے ہر انسان سیلفش ہو جاتا ہے خود غرض ہو جاتا ہے اسی لئے سختی سے قرآن مجید میں اتنے سخت الفاظ میں کہا گیا کہ اگر سود سے نہیں بس سکتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر دو اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا جس میں سے سود کا کھانا بھی ہے لیکن یہ جو لوگ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں ان کے دو تین excuses ہوتے ہیں پہلی چیز جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز وہ لوگوں کی کریڈٹ کارڈ پر بیزڈ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ گھر لے رہے ہو تو کریڈٹ کارڈ پر لینا ہے سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ گھر لے رہے ہو آپ کریڈٹ کارڈ پر لو کون لے رہے ہو کریڈٹ کارڈ پر لو ہر چیز کریڈٹ پر تو وہ لوگ ساری زندگی خرضوں میں گزارتے ہیں میجوریٹی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے ہماری دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کو خرض دینے والا کوئی ہے نہیں تو لہٰذا ہم اس طریقے سے ہم جو ہے نا ہم اپنے آپ صحیح خرض لے رہے ہیں بینک سے پھر ہم ڈیٹ آنے سے پہلے ہم پے کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں تیسرا یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب کچھ ویب سائٹس ہوتے ہیں یا کچھ پرسیسنگ کے لیے کچھ آپ کے پورٹلز ہوتے ہیں جہاں پر صرف آپ کو کریڈٹ کارڈ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم احتیاطاں کسی سے ہم کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے تو ہم احتیاطاں اس کو ہم لے کر رکھتے ہیں تاکہ کل کو کچھ ضرورت پڑے تو ہم ہمارا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکے ایسی شکل میں بھی لینا جائز نہیں جب مجبوری آ جائے دیکھیں فقہ نے مجبوری کی جو تعریف کی ہے از ضرورات طبیح المحضورات کہ جہاں نیسیسٹی ہو تو حرام چیزیں بھی مباہ ہو جاتی ہیں نیسیسٹی نیسیسٹی کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت بھی فقہ نے کی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ نیسیسٹی کسے کہتے ہیں جہاں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو جو حرام جانو اور حلال کیے گئے قرآن مجید میں وہاں پر جو مستر جو مجبور ہو جائے تو اس کی تفسیر میں مفسرینیں کہتے ہیں کہ جہاں پر جان جانے کا تیقن ہوں تو ایسی صورت میں مردہ جانوار کھایا جا سکتا ہے لیکن بقدر اتنا کہ اس کی جان بچ جائے پیٹ بر نہیں کھانا ہے اتنا کھانا ہے جس میں اس کی جان بچ جائے پیٹ بر کھائیں اور پھر سوچیں کہ شام میں بھی مجھے چاہیے اس کو فریج کر لیں اور اسے جمع کر لیں یہ جائز نہیں سکتا ہے اتنا ہی لیں گے جس میں اس وقت اس کی جان بچ جائے کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ آپ جب دراسہ کریں گے تو کریڈٹ کارڈ ٹوٹلی لیکزریز کے لئے ہوتی ہے اور وہی لوگ لیتے ہیں جو رچ ہوتے ہیں کوئی بھی بینک کریڈٹ کارڈ اس شخص کو نہیں دیتا جو غریب ہو یا پھر اس کی پے کرنے کی سکت نہ ہو اس کی پے کرنے کی سکت نہ ہو آپ کے بینک شیٹ اور بینک بیلنس دیکھ کر ہی وہ آپ کو آفر کرتے ہیں یعنی اس کی بیسک نیسیسٹی اس پیسے سے اس کی پوری ہو رہی ہے پس یہ سارے لیکزریز کے لئے لیکزریز کے لئے اور پھر معاشرے میں سود کو رائش کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا یہ سارا معاشرہ سود میں جو ملوث ہو جائے اور اس طرح پوری کی پوری ایک لابی جو ہوتی ہے فائننس کی وہ پورا کا پورا سوسائٹی پر قبضہ کر لے اور پورے کے پورے لوگ اسی جو ہے وبا میں اسی بلا میں ملوث ہو جائیں اور وہ خورت بھائی چارگی انسانیت ہمیونٹی پوری کی پوری ختم ہو جائے یہ ویسٹ میں دیکھا جا رہا ہے آپ کو بات بتا ہے ویسٹن کنٹریز میں یہ چیز ہو رہی ہے ہو رہی ہے نفسہ نفسی کا معاملہ بہت زیادہ ہے وہاں پر ہو سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے نہیں یہی وجہ ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ کے پاس بینک بیلنس ہے ڈیبٹ کارڈ استعمال کیجئے یہ بینک کا جو سسٹم ہے یہ نیسیسٹی میں آ رہا ہے ونہ دیکھا جائے تو بینک کا پورا کا پورا سسٹم انٹریز بیسٹ ہے لیکن کوئی بھی انسان بینک میں اکاؤنٹ اوپن کے بغیر دنیا میں زینہ بہت ہی مشکل ہے بہت مشکل ہے ناممکن تو نہیں ہے impossible نہیں ہے possibility ہے کہ انسان بینک کو اکاؤنٹ اوپن نہ کرے لیکن سروائی کر سکے لیکن آج کل بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا بہت ضروری ہے گیز کی سبسیڈی آتی ہے بچوں کے سکورشپ بھی آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی جس کے بنا پر علماء نے اس بات کی بحالتیں مجبوری اجازت دی ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کھول لیں اس میں بھی بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں current اکاؤنٹ کھولنا ہے جس پہ سود نہیں آتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے تو نیسیٹی جو ہے بینک اکاؤنٹ کھولنے کی ہے اور بینک جو آپ کو ڈیبیٹ کارڈ دیتا ہے وہ استعمال کرنے کی نیسیٹی ہے اس لیے اس حد تک ہم یہ کہیں گے بحالتیں مجبوری جو ہے بینک اکاؤنٹ کھولا گیا اور ڈیبیٹ کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن کریڈٹ کارڈ یہ لگزریز کے لیے آتا ہے آپ اس کو کسی بھی حیلے سے حلال کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ بعض علماء ویسٹرن جنہوں نے جو ہے پوری زندگی جو ہے اس کلچر میں اس ماحول میں گزاری اور انہوں نے دیکھا کہ اس ویسٹرن کانٹریز میں بغیر کریڈٹ کارڈ کے کوئی سروائیو نہیں کر سکتا حالانکہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ایک راہ نکالی جو کی صحیح نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کی مکمل امید ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے جو لیمٹ ہے جس لیمٹ کو یوسٹ کر رہا ہے وہ جو ہے وقت سے پہلے عدا کر دے گا تو ایسا شخص کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتا ہے میں کہتا ہوں جب اس کی کیپسٹی ہے کہ وقت سے پہلے عدا کر دے گا تو کریڈٹ کارڈ لینے کی ضرورت کیا ہے وہ ڈائریکٹ پرچیس کریں کیش میں پرچیس کریں یا جو ہے ورشوال منی کے انداز میں پے کریں اس کو کریڈٹ کارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے اب نیسیسٹی میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بعض اسلامی کورس بھی ہیں جس کی فیسز جمع کرنے کے لیے بھی کیونکہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ بعض اسلامی کورس کی فیسز جمع کرنے لیے جو ویسٹرن کنٹریز سے رن کے جاتے ہیں یا وہاں سے کوئی کتاب منگانے کے لیے آپ کو کریڈٹ کارڈ سے پے کرنا پڑتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو اسلام سکھنے کے لیے کیا یہی طریقہ ملا مجھے کیا آپ کے پاس بہت سارے کتاب ہیں پی ڈی ایو کی شکل میں آن لائن ویڈیو کی شکل میں اور اس وقت پوری دنیا کھلی کتاب ہے کیوں آپ مجھور ہوتے ہیں ان کے ایڈوٹائز کی وجہ سے ان کے اشتہارات کی وجہ سے بہت اچھا اسلامی کورس ہے بہت ایسا ہے ویسا ہے اور آپ اس میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بنیادی جب آپ کی غلط ہو تو کیا اسلام سکھیں گے ہو سکتا ہے وہی کہ جو ویسٹ میں جو سکولرز ہیں انہوں نے جب پرمیشن دی تو لوگ فالو کرنے والے ہوتے ہیں جب ان کے غلط فتوے آتے ہیں اس کے نقصانات پھر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہر چیز کو حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہو ہوتی ہیں جس کا گناہ ہلکہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کی شکل میں یہ لیکن سود کا جو معاملہ ہے گناہ کبیرہ کی بھی فیرس میں بہت اوپر آتا ہے یعنی اس کی سزائیں بتا دیجئے بس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے استنبوستبال مبقات ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو جس میں سے سود کا بھی معاملہ ہے اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ جو شخص سود سے سوچتا ہے کہ نہیں بس سکتا ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے سود کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر لانت سود کا لکھنے والا دینے والا لینے والا گواہ بننے والا یعنی اس کے دروازے کو ہر طریقے سے بن کیا اور ہم چوڑ دروازے نکال لیں کسی انداز سے سود کو حلال کیا جا سکے مجبوری ہے ویسٹرن کانٹریز میں ہم گھر نہیں لے سکتے ہیں اپنی زندگی سروائیم نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کریڈٹ کارڈ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی غلط تشریح ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسلام جو مذہب ہے وہ اس پر منصر ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس کی مدد کرنا ہے اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا اللہ اس کی مدد کرتا ہے تو ہم کس انداز سے سوسائیٹی کو پروار چڑھانا چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مال کے حریص ہو جائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسروں کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ ناجائز طریقے سے مت کھاؤ سب تجارت وہ حلال کیا گیا اللہ نے قرید و فروت کو حلال قرار دیا ہے اور سورت کو حراب قرار دیا ہے تو کریڈٹ کارڈ مکمل شروع سے آخیر تک سورت پر بیس ہے اگر آپ وقت پر ابھی عدا کر دیں گے تو کریڈٹ کارڈ کی جو ہے منتلی یا اینول جو منٹینس چارجس رکھتے ہیں وہ کہاں سے اب ایک عام انسان کے طور پر آپ غور کیجئے کہ لوگ کیوں آپ کو قرض دینا چاہتے ہیں گوئے کہ ایسے وارسے لوگ آپ کو پورے معاشرے کو سورت میں مروس کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطولہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عدا فرمائے تو کریڈٹ کارڈ بلکل جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی حیلے سے سورت کو ہم حلال قرار نہیں دے سکتے ہیں اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک وطولہ امت مسلمہ کو خصوصاً اور ساری انسانیت کو عموماً سورت کی وبا سے سورت کی مرائی سے بچائے آمین تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ سوت لینا اور کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کتنا سیریس جرم ہیں اور کتنا اللہ کی نظر میں کتنا سیریس سن ہیں تو لہٰذا ہم کو بچنا چاہیے مجبوری کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے جیسا شیخ نے کہا کہ کریڈٹ کارڈ اسی کو ملتا ہے جس کے پاس پے کرنے کی سکت ہوتی ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہے اور جب آپ پیسہ رکھتے ہیں اپنے لگجریس کے لیے اگر آپ کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں تو کوشش کریے کہ کریڈٹ کارڈ سے آپ چھٹکا رہا پائیں اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بند کرا دیں تو کوئی بھی طریقے سے انٹریسٹ کے ایکنومی کو آپ پرموٹ نہ کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوالیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی